اسلام علیکم ویورز میرا اور دو ٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دوستو آج کی ویڈیو میں بہت زبردست نیوز ہے آپ کے لیے گورنمنٹ آف سن کے حوالے سے گورنمنٹ آف سن نے کرونا وائرس امرجنسی ریلیف آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے مساویدہ بھی تیار کر لیا ہے اس آرڈیننس کی منظوری کے بعد بہت زیادہ سہولیات جو ہیں وہ میسر آئیں گی سن کے عوام کو خاص طور پر اور مختلف اداروں کو اس کے اوپر جو ہے انگیج کیا جائے گا اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا تو یہ کرونا وائرس امرجنسی ریلیف آرڈیننس کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلے دفعہ ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستو اس آرڈیننس کی سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ بجلی اور گیس کے جو بل ہیں وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ماف کرنے کا فیصلہ گیا گیا ہے اس کے علاوہ مسعودے کے تحت تمام نجی سکولز پر جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان پر بیس فیصد فیس کٹوٹی جو ہے وہ لازم قرار دے دیں یعنی ان تمام سکولز کو اب جو فیس لینی ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں وہ چارج کریں گے بلکہ ٹوینٹی پرسنٹ وہ لیس کر دیں گے فیسز کو جس سے جو بچوں کے والدین ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ بیس فیصد جو ڈسکاؤنٹ سمجھ لیں ایک طرح سے جو دیا جا رہا ہے یہ قسطوں میں بعد میں وصول بھی نہیں کیا جا سکے گا اس پر سختی کی جائے گی مزید تفصیلات کے مطابق جو بجلی کے بل ہیں اس میں دو سو ساٹھ یونٹ تک اگر آپ کا بل آیا ہے یعنی کنزمشن آپ کی اگر بجلی کی دو سو ساٹھ یونٹ کے اندر ہے تو آپ کا بل مکمل ماف ہو جائے گا اور جبکہ دو سو اکسٹھ سے لے کے تین سو پچاس یونٹ تک اگر بجلی آپ کی خرچ ہوتی ہے تو پچیس فیصد آپ کے بل میں رہائت دی جائے گی اور اگر تین سو اکاون سے چار سو یونٹ تک کا بجلی کا بل ہے تو پچاس فیصد آپ کو پے کرنا ہوگا پچاس پرسنٹ آپ کا ماف ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور خاص بات ہے وہ یہ کہ اسی گھر تک کے جو مکانات ہیں ان کے تمام پانی کے کنیکشنز کے جو بل ہیں وہ بھی ماف ہو جائیں گے اور اگر اکاسی سے ایک سو ساٹھ گھر کا اگر آپ کا گھر ہے تو پانی کے کنیکشنز پر پچیس فیصد بل آپ کو پے کرنا ہوگا اس کے علاوہ اگر ایک سو اکسٹھ گھر سے لے کے دو سو چالیس گھر کے آپ کا گھر ہے تو آپ کے پانی کے کنیکشن پر پچاس فیصد بلک پابل ادائیگی ہوگا ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو اس مصفدے میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مالک مکان کرایداروں کو ادائیگی میں مکمل یا جزوی طور پر ریایت دینے کے پابند ہوں گے پچاس ہزار روپے سے کم کرایہ جو ہے وہ ادا نہیں کیا جائے گا ایک لاکھ تک اگر کرایہ ہوا تو پھر پچاس فیصد ادا کیا جائے گا جبکہ ایک لاکھ سے زائد اگر کرایا ہے تو اس صورت میں کرایہ دار کو مکمل ادائیگی کرنی ہوگی اگر ہم گیس کے مطابق بات کریں تو ایک سو پچپن یونٹ تک گیس کے بل جو ہیں وہ بھی ماف کر دیے جائیں گے اور دو سو یونٹ تک کہ اگر گیس کے بل ہیں تو اس پر پچھتر فیصد ریایت ہوگی جبکہ تین سو یونٹ کے گیس بل پر پچاس فیصد تک ریایت ہوگی تاہم تین سو یونٹ سے زائد گیس کا بل جو ہے وہ پیہ کرنا ہوگا سندھ حکومت کی جانب سے کرونا امرجنسی ریلیف آرڈیننس کے خلاف ورزی پر سزا کا بھی اعلان کیا گیا ہے آرڈیننس کے تحت ریلیف نہ دینے پر موقع پر سزا ہوگی اور آرڈیننس پر عمل نہ کیا گیا تو اس صورت میں دس لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی ہوگا تو دوستو یہ بہت انٹرسٹنگ اور امیزنگ ایک آرڈیننس جو ہے وہ بہت جلدانے والا ہے اس پر کام ہو چکا ہے صرف گورنر آف سن سے اس کی اپروول کا ویٹ ہو رہا ہے اور سکتا ہے کہ چند دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے تو اس سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو غریب ہواں میں خاص طور پر یا جو سفید پوش طبخہ ہے اس کو بڑی حد تک ریلیف ملے گا تو ویورز یہ تھی آج سکھی اپڈیٹ آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شیئر کیجئے گا فرینڈ سرکل میں لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فر باچینگ میرا اور دو ٹیوب چینل ٹیک کیر اللہ حافظ